نمسکر اسلام علیکم ستری اکال جائے جولیلا میں ہوں جی پرے مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدار میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ناظرین آج ہم شرعہ مہنگائی یا ریٹ آف انفلیشن اس کے بارے میں بات کریں گے ہندوستان میں ابھی جو آداد و شمار آئے ہیں اس کے لحاظ سے شرعہ مہنگائی لگاتار دو مہینوں سے کم ہوتی جا رہی ہے اس مہینے کے جو مطلب دسمبر گزرا ابھی جنوری ہے جو آداد و شمار آئے ہیں اس کے لحاظ سے شرعہ مہنگائی 5.7% 5.7% یا ہندی میں کہیں گے 5.7% پہنچ گئی ہے اب یہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ لگاتار دو مہینوں سے کم ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کہ تیل میں تھوڑی کم ہی واقع ہوئی ہے تیل جو ہے نا سوا سو ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا تھا جب یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اب آج کل تقریباً اسی ڈالر کے آس پاس چل رہا ہے فی بیرل اب یہ کچھ بھاروسہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیونکہ چین کی اکانامی ہو سکتا ہے کھل جائے کیونکہ ابھی تو چین میں کورونا کی مار ہے اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور کئی ان کے کارخانے بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے چین کی خپت میں کمی واقع ہوئی ہے اور جب چین کی خپت کم ہے تو اس کی وجہ سے جو تیل کے بھاؤں ہیں وہ ذرا کم ہو گئے ہیں لیکن ایک مرتبہ چین مکمل طور پر کھل گیا تو ہو سکتا ہے کہ تیل کے بھاؤں واپس باؤںس بیک کرے اسی لیے کسی بھی لیاز سے ہم کمپلاسنسی کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے یعنی چپ کر کے بیٹھنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی ہے اچھا یہ جب ہی بھی شرامہ گئی بڑھ جاتی ہے انفریشن بڑھ جاتی ہے تو پوری دنیا میں جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ریزور بینک ہے یا پاکستان میں سٹیٹ بینک ہاں پاکستان ہے تو وہ انٹریسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں ابھی جب دو مہینوں سے لگاتار شرامہ گئی کم ہو رہی ہے اندوستان میں تو ہمیں امید ہے کہ ریزور بینک بھی کچھ نہ کچھ تو مطلب ریلیف دے گی لوگوں کو کیا ہے کہ جب ہی انٹریسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو جو انویسٹرز ہیں جو سرمائے کار ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں انڈیسٹرلسٹ ہیں ان کی کمائی مار کھا جاتی ہے اور ان کی کمائی مار کھا جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو نئی انویسٹمنٹ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور جی ڈی پی گروت میں بھی اور اسی کی وجہ سے ہی پوری دنیا جو ہے تقریباً مندی کی طرف جا رہی ہے لیکن اگر ہندوستان میں یہ شرعہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اگر ریزارو بینک بھی اپنی جو ان کی حاکش پالیسی ہے مطلب اکابی پالیسی ہے اس کو بدل کر اگر کچھ ڈویش پالیسی اختیار کریں گے اور شرعہ سود کم کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی جو جی ڈی پی گروت جس کے بارے میں آئی ایم اف نے کہا تھا کہ سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ بڑھ سکتی ہے اس سال دوہزار بائیس تے ہیس جو ہمارا فینانشل ہیر ہے تو ہمیں امید ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی مطلب ڈائی مہینے تو باقی ہیں ایک کواٹر تقریباً ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ اور فائدہ پڑ جائے ویسے جیسے میں نے کہا کہ there is no scope of complacency تو ہمیں یہ باتیں بھی دھیان میں رکھنی ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے نیچرل گیس جو ہے اور نیچرل گیس کی مہنگائی کی وجہ سے خاد جو ہے نا fertilizers وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور fertilizers گورنمنٹ کو اپنے کسانوں کو subsidize rate پر دینے پڑتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جب fertilizers مہنگا ہوتا ہے تو کسان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے تو ایک تو گورنمنٹ اس کو offset کرنے کے لیے MSP یعنی minimum support price بھی بڑھا دیتے ہیں یعنی ان کو یہ بھروسہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گندم ہو گئے چاول ہو گئے ہم آپ سے کم سے کم اتنی قیمت میں خریدیں گے تو جب وہ minimum support price گورنمنٹ کی بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر open market میں تو اس سے زیادہ ہی بھاو رہے گا تو اس کی وجہ سے میں نے کہا complacency کی کوئی گنجاش نہیں ہے ہمیں we should always be on our toes ناظرین اب اس کا مازنہ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان میں جو شرعہ مہنگائی ہے وہ جب ہی عمران خان تھا تو تقریباً سترہ فیصد تک پہنچ گئی تھی یعنی یہ نو اپریل دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں ابھی اس کو تقریباً دس مہنے چار نو مہنے گزر چکے ہیں اس کو ابھی جو آداد و شمار آئے ہیں پاکستان کی طرف سے اس نے کہا گیا ہے کہ شرعہ مہنگائی بڑھ کر 31.75% یعنی 31.75% تک شرعہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے حالت لوگوں کی تو بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ آٹا جو ہے جو کہ اس وقت جب ہی عہباد شریف پہلے پہلے پاور میں آیا تھا 9 اپریل کو تو اس نے آناؤنس کیا تھا ہم سرکاری طور پر 40 روپے میں آپ کو آٹا دیں گے جو کہ ابھی جو ہے بازار میں 140-150 روپے کافی کلو مل رہا ہے اور سبزیوں کا نام لے لیجئے جیسے پیاز ہے پیاز ہمیں جہاں تک معلوم ہے پیاز 280 روپے کلو جا رہی ہے اور مرگی مرگی کا گوشت جو ہے وہ 7500 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے یعنی تقریباً بیف کے بھاو کے برابر ہو چکا ہے اور چھوٹا گوشت تو 1800 سے لے کے 2000 روپے تک لاہور میں ہے لارکانہ میں ہم نے سنا 1200 روپے فی کلو ہے کراچی میں 1500 روپے فی کلو ہے جبکہ ہم جو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہم جب ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ہندوستان میں اس وقت جو سبزیوں کے دام ہے میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں اس میں جو پیاز ہے وہ 30 روپے فی کلو ٹماٹر 10 روپے فی کلو اور گاجر 20 روپے بینڈی 40 روپے لوکی قدو جسے کہتے ہیں 30 روپے فی کلو میتھی 20 روپے کریلے بیٹر گوڑ جسے بولتے ہیں 30 روپے بہنگن 15 روپے فی کلو توری 40 روپے فی کلو اس میں مہنگے میں مہنگی جو ہے سبزی وہ صرف گوار ہے جو کہ 60 روپہ فی کلو ہے لیکن شاید آپ کو علم ہے یا نہیں گوار مہنگائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو گوار گم نکلتا ہے وہ امریکہ امپورٹ کرتا ہے امریکہ کو جو شیل آئل نکالتے ہیں شیل آئل یا شیل گیس تو اس کے لئے انہیں گوار گم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے گوار بزار میں مہنگی ہوتی ہے باقی نہیں تو ہندوستان میں سبزیاں کنٹرول میں ہیں ناظرین امران خان اپنی بہترین موڈ میں ہیں ان کا جو سپنا تھا چاہتے تھے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا ہے چودری پرویز علاہی نے اسیمبلی تحلیل کرنے کا جو ہے اپنا لیٹر گورنر ساپ کے پاس بھیج دیا ہے اور ایک بار پھر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر لیا پجاب اسیمبلی سے باوجود اس کے کہ آسف زرداری نے اور ابھی عمران خان نے کل پریز پرسن سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت ایماندار ہے انہوں نے جیسا ہم سے وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ اچھی طرح نبایا ہے اور ابھی انہیں امید ہے کہ پاکستان مسلم لی کاف گروپ یا جیسے ہم کاف لنگ بھی کہہ سکتے ہیں ہے کہ یہ ان کی امید بر آتی ہے کہ نہیں لیکن فیلال چودری پرویز علائی جیسا وہ کہہ رہے ہیں ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں اچھا جہاں تک خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی کا تعلق ہے کل بھی عمران خان نے کہا کہ جلد ہی خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی کو تعلیل کر دیا جائے گا لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خبر پختون خواہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں وہ تو پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس کو مشروع بنا رکھا تھا پی ٹی آئی نے کہ چودری پرویز علائی ایک مرتبہ پنجاب کی اسیمبلی کو تعلیل کرے تو پھر ہم اس کے بعد خبر پختون خواہ کی اسیمبلی کو تعلیل کریں لیکن ابھی اس کو دو دن ہو گئے ہیں ابھی تک خبر پختون خواہ کی اسیمبلی کے تعلیل ہونے کا کوئی خبر نہیں آئی جہاں تک پنجاب میں انتخابات کے لئے نئے انتخابات ہوں گے ظاہر ہے صبح اسیمبلی جب ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد نئے انتخابات ہوں گے تو ان کو ایک انٹیرم گورنمنٹ یا عبوری حکومت بنانی پڑے گی تو ابھی پی ٹی آئی والوں نے کہا ہم نے تو تین نام سوچ کے رکھے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوگا ابھی ظاہر ہے ان کے ساتھ انہیں اس کے لیے جو لیڈر آف آپ پوزیشن ہے یعنی حمزہ شعباز اس کے ساتھ گفتو شرید کرنی پڑے گی ابھی حمزہ شعباز اس وقت پاکستان میں نہیں ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے ان کو رکیس بھیج دی کہ آپ جلد ہی پاکستان آ جائے تاکہ اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد جل سے جلد عبری حکومت بنائی جا سکے ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا برچستان میں گندم کی بہت قلت ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا پہلے چودری پرویز علائی نے پنجاب کی طرف سے آپ کو جہاں تک ہمیں علم تھا چالیس ہزار ٹین دینے کا وعدہ کیا تھا گندم کا لیکن ابھی کل جو خبر آئی ہے اس میں چودری پرویز علائی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم گیارہ ہزار ٹن جو ہے گندم بلوچستان کو بھیج رہے ہیں ناظرین کل سینیٹ میں جو کاروائی ہوئی اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان جب وزیر آزم تھے تو وہ ہیلیک آپٹر کا استعمال بے درک کیا کرتے تھے حد تو یہ ہو جاتی کہ وہ ہر روز اپنے گھر رہتے تھے بنی گالا والے گھر میں اور آفیس تھی جو سچ اس کی وجہ سے اس کے وقت میں ہیلیک آپٹر کا خرچہ آیا ہے وہ ساڑھے تینتالیس کروڑ آگیا ہے ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چاہتی ہے کہ وہ عمران خان سے یہ پیسہ واپس وصول کرے کیونکہ یہ خرچہ جو ہے انہوں نے اپنے اختیارات سے اوور اسٹیپ ہو کر کیا تھا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا حضر آہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دمانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ